موسم کا حال بتانے والے آلات خود بے حال محکمہ موسمیات کی غلط پیش گوئیوں کا سینٹ میں بھی تذکرہ سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی اکثر پیش گوئیاں غلط ثابت ہو رہی ہیں حکومتی وزراء نے اعتراف کر لیا ہے کہ آلات پر سودہ ہو چکے ہیں جو تیس سے چالیس سال پرانے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ موسم کا حال بتانے والے آلات خود بے حال محکمہ موسمیات کی غلط پیش گوئیوں کا سینٹ میں بھی تذکرہ گوھر محسوس سے تفصیلات جانتے ہیں جی گوھر جی بالکل سینٹ کے اجلاس میں محکمہ موسمیات کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو یقینا شریع رحمان سمیت کئی دیگر سینیٹرز نے تنقید کا نشانہ بنائے اور بتایا کہ جب بھی محکمہ موسمیات میں پیشن گوئیاں کی ہیں موسم کے حوالے سے تو وہ غلط ثابت ہو رہی ہوتی ہیں اسی حوالے سے جو حکمتی وزراء ہیں آفتاب شیخ نے بالخصوص اس حوالے سے بتایا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو آلات ہیں وہ پرانے ہیں اس میں کچھ خرابیاں آئی ہوئی ہیں جو اس عمر کا سامنا کرنا پرتا ہے لیکن اسی حوالے سے آلات پر کام کیا جا رہا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ آلات ہم مزید جدید منگوا سکیں اور اسی حوالے سے جو خراب ہیں ان کو بہتر کرا سکے تاکہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ صحیح ثابت ہوں کیونکہ یہی پیشن گوئیاں جو ہماری فضائی اور ہوابازی کے جو معاملات ہوتے ہیں جو جہاز اڑانے کے لیے موسم کے لیے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ بھی کئی دفعہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں جس کے بنیاد پر ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پرتا ہے اسی حوالے سے کافی بحث ہوئی اور اس پر حکومتی جو دگر وزاراتیں انہوں نے بھی سنڈا دم لیا اور اسی حوالے سے کوئی خاص بڑی انہوں نے بات نہیں کی کہ ہم اس پر گوھر میں سود آپ کا شکریہ